اسلام علیکم دوستو دوستو آج ہم بات کریں گے کورونا ویرس کے بارے میں آج میں آپ لوگوں کو کورونا ویرس کے بارے میں مکمل تفصیل سے بتاؤں گا آج ہم اس بارے میں بات کریں گے یہ کورونا ویرس ہے کیا یہ کہاں سے آیا کیسے آیا کیا کورونا ویرس کسی انسان کی پیدائش ہے کیا کورونا ویرس کو کسی انسان نے پیدا کیا اس بیماری کی سمٹمز کیا ہے یہ بیماری کیسے پیلتی ہے اس بیماری سے ہم خود کو کیسے بچا سکتے ہیں اور اس بیماری کا آخر علاج کیا ہے اور اس کے بارے میں انتالیس سال پہلے کیا پیشکوئی کی گئی تھی اور کس نے کی تھی آج ہم ان سب چیزوں پہ بات کریں گے تفصیل سے تو چلیے دوستو بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اگر ہم کرونا ویرس کے بارے میں بات کرے تو کرونا ویرس سے پھیلنے والی بیماری کو COVID-19 کا نام دیا گیا ہے اور اگر ہم اس کی شکل و صورت کے بارے میں بات کرے تو آپ کے سکرین پہ دو پکچر نظر آئیں گے جس میں سے اگر آپ دائنیس سائٹ پہ دیکھیں گے رائٹ سائٹ پہ تو ایک پکچر نظر آئے گی جو کرونا ویرس کی ایک اینیمیٹڈ پکچر ہے جو کہ کمپیوٹر سے ڈیزائن کی گئی ہے اور اگر آپ لیفٹ سائٹ پہ دیکھیں گے تو یہ تصویر الیکٹرون میکروسکوپ سے لی گئی ہے جو کہ کورونا ویرس کی ہے اگر ہم سائنسی نظریہ سے کورونا ویرس کو دیکھیں تو سب سے پہلے اس کا نام ہمیں نظر آئے گا جو کہ سائنس کے حوالے سے رکھا گیا ہے سارس کورونا ویرس 2 اور اور یہ ویرس ایک پوزیٹیو سینس سنگل سٹینڈڈ آرینے ویرس ہے اور اگر ہم مزید اس کے بارے میں بات کرنا چاہے تو یہ ایک انویلپٹ ویرس ہے دوستو انویلپٹ اور انویلپٹ ویرس میں یہ فرق ہوتا ہے کہ انویلپٹ ویرس انویلپٹ ویرس میں تقریباً تقریباً 20 سے 30 کورونا زیادہ خطرناک ہوتا ہے انسانوں کے لئے اور دوستو یہ اب تک کے رینے ویرسز میں پائے جانے والے سب سے بڑا رینے ویرس ہے جس کا جنوم تقریباً 27 سے 34 کلو بیسز کا ہے اور دوستو اگر ہم اس کے کلاسک فیشن کے بارے میں بات کرنا چاہے تو یہ پائیلم ریبو ویرہ میں ہمارے آئے گا اور اگر ہم اس کے اورڈر کے بارے میں بات کرنا چاہے تو یہ انسٹی سیڈس کے اورڈر میں آئے گا اور اگر ہم اس کے فیملی کے بارے میں بات کرنا چاہے تو یہ نیڈو ویرالیس کے فیملی میں آئے گا اور سب فیملیز میں اورتو کورونا ویرنی کے دوستو اگر ہم اس کے جنرل کے بارے میں بات کرے کہ سب فیملی کے بعد یہ ویرس کس جنرل میں آتے ہیں ویرسز کے تو ہمیں پتا چلے گا کہ سب سے پہلے چار جنر ہوتے ہیں الفا کورونا وائرس بیٹا کورونا وائرس گیما کورونا وائرس اور گلٹا کورونا وائرس اور اگر ہم مزید اس کے بارے میں جاننا چاہے تو ہمیں پتا چلے گا کہ کورونا وائرس جو ہے وہ بیٹا کورونا وائرس جنر میں آتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں بیٹا کورونا وائرس کے بارے میں بیٹا کورونا وائرس ہے کیا اس کی کچھ خصوصیات کے بارے میں ہم بات کریں گے سب سے پہلے یہ وائرس انویلپٹ ہے جسے کہ آپ لوگوں کو میں نے پہلے ہی بتایا کہ سارس کورونا وائرس یا کورونا وائرس انویلپٹ ہوتا ہے اگر ہم اس کے مزید اس کے وارے میں بات کرنا چاہئے تو ہمیں بتا چلے گا کہ یہ ایک پوزیٹیو سنس سنگل سٹینڈڈ آرینے وائرس ہے اور اس کے بعد یہ ایک زونوٹک اوریجن کا ہے زونوٹک اوریجن کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسانوں یا حیوانات سے ایک دوسرے میں منتقل ہوتا ہے اور اگر ہم مزید اس کے بارے میں بات کرنا چاہے تو ہمیں اس کی ایک کمزوری پتا چلے گی جو کہ یہ الٹرا وائلٹ شریز اور ہیٹ کے سنسٹیو ہے الٹرا وائلٹ شریز اور ہیٹ پہ یہ وائرس سنسٹیو ہے مطلب یہ دونوں چیزوں سے یہ وائرس مر جاتا ہے دوستو یہ وائرس سب سے زیادہ چمگادر کو انسانوں کو کیملز کو اور ریبیٹس کو انفیکٹ کرتا ہے مطلب ان چیزوں میں بیماری پہلاتا ہے اور اس وائرس کے جو سب سے زیادہ اب تک جو شو ہوئی اب تک جو نظر آئی ہے انسیمٹرمز میں سب سے پہلے تو بخار اور دوسرا اس میں رسپائرسلی سمٹرمز شامل ہے دوستو اگر ہم اس کے مزید سمٹرمز کے بارے میں بات کرنا چاہے کوویڈ نائنٹین کے تو ہمیں پتا چلے گا کہ سب سے پہلا اس کا سمٹرم ہے کف کف مطلب کانسی اور دوسرا ہے فلو فلو مطلب زکام اور تیسرا فیور پھر فیٹگ پھر پانچوہ شوٹنیس شوٹنیس آف بریت پھر چٹا مسل پین اور ساتوہ جوائنٹ پین دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے سامنے میں نے مائلڈ موڈریٹ اور سیور لکھا ہوا ہے جو کہ کوویڈ نائنٹین بیماری کے سٹیجز ہے اس کے بارے میں ہم آگے بات کریں گے تو چلے چلتے ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ کون سے تین سٹیجز ہے اور یہ کیا کیا ہے یہ تین سٹیجز تو تین سٹیجز ہے کورونا وائرس کے جو سب سے پہلے مائلڈ ہے دوسرے نمبر پہ موڈریٹ ہے اور دوسرے نمبر پہ سیور ہے دوسرا اگر ہم اس کے بارے میں بات کرنا چاہئے کہ مائلڈ موڈریٹ اور سیور سٹیجز کون کون سے ہے تو میں آپ کو سمپل آلپاز میں بتاؤں گا کہ مائلڈ سٹیج اگر آپ کو معمولی نوعیت کی بیماری ہو مطلب کانسی ہو زکان ہو اور آپ کو بخار ہو تو یہ آپ مائل سٹیج میں ہو کرونا وائرس کے یا کوویڈ نینٹین کے اور اگر آپ کو بخار تھوڑا تیز ہے اور آپ کے جسم میں درد بھی ہونے لگا ہے تو آپ ہو اس وقت موڈریٹ سٹیج کے کرونا وائرس کے موڈریٹ سٹیج میں اور اگر آپ مزید اس کے بارے میں بات کرنا چاہے سیور سٹیج کے بارے میں تو سیور سٹیج وہ سٹیج ہے جس میں پیشنٹ کے موت کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں اس سٹیج میں وائرس آپ کے پیپڑوں پر اٹیک کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے تقریباً پچاس فیصد سے زیادہ پیپڑے ناکارا ہو چکے ہوتے ہیں سیور سٹیج میں اور یہی وہ سٹیج ہے جسے ہم شدید بیماری کے حالت کہتے ہیں اور یہی وہ سٹیج ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ اب پیشنٹ شدید بیمار ہے اور اس بیماری کے حالت میں اس سٹیج کے حالت میں یہ بندہ یہ پیشنٹ مرنے کے زیادہ قریب ہوتا ہے تو دوستو ہم چلتے ہیں آگے اس کے بارے میں کچھ اور معلومات آپ کو فرام کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ہمارے سامنے آیاتا ہے انکوبیشن پیریڈ دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انکوبیشن پیریڈ کیا ہے جب آپ کو وائرس انفیکٹ کرتا ہے جب آپ کے جسم میں وائرس آتا ہے اور اس کے بعد جب یہ سیمٹمز دکھاتا ہے مطلب آپ کا کف ہوا فلو ہوا فیور ہوا ان دونوں چیزوں کے درمیان جو وقت ہوتا ہے اس انکوبیشن پیریڈ کہتے ہیں اور یہ تقریباً اس وائرس کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 2-14 ڈیز ہے جی ہاں دوستو دو سے چودہ دن کا اس وائرس کا انکوبیشن پیریڈ ہے اور پھر بیسک ریپروڈیکشن نمبر اس کا کیا ہے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ بیسک ریپروڈیکشن نمبر کیا ہے جب مجھے یہ وائرس لگ جاتا ہے اور پھر میں یہ وائرس کتنے لوگوں کو آگر ٹرانسمنٹ کرتا ہوں کتنے لوگوں کو منتقل کرتا ہوں اسے بیسک ریپروڈیکشن نمبر کہا جاتا ہے اور یہ ایوریج پوری دنیا میں اسے ایوریج 2.2 دیا گیا ہے مطلب یہ دو سے تین لوگوں کو ایک پیشنٹ وائرس منتقل کر سکتا ہے اور اگر ہم اس پر مزید بات کرنا چاہے کہ یہ وائرس اتنا خطرناک کیوں ہے اس کا علاج کیوں نہیں ہم دونٹ پا رہے تو اس کی اصل وجہ ہے میوٹیشن یہ ہے میوٹیشن دوستو اس وائرس میں میوٹیشن ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ وائرس اتنا خطرناک ہے کہ اس کا ہم نہ علاج دونٹ پا رہے ہیں اور نہ اس سے ہم بچ پا رہے ہیں تو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ میوٹیشن کیا ہے دوستو آپ نے دیکھا ہوگے کہ کبھی کبھی کسی انسان کوئی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کیا ناک نہیں ہوتی اس کا پیر نہیں ہوتا اس کی ہاتھ نہیں ہوتے کبھی تو کبھی تو ہم ایسا بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ اس کا سر انسان کا ہوتا ہے باقی بگری ہوتی ہے یہ سب چیزیں کیا ہے یہ میوٹیشن کے اثرات ہے تو یہی میوٹیشن ہے جو اس وائرس میں ہوا ہے اور اس کے بعد یہ وائرس کافی خطرناک حدود میں جا چکا ہے اس کے بعد ہم اس وائرس کے ٹرانسیمیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں اس کے ٹرانسیمیشن اور اس کے پریکاشن کے بارے میں تو دوستو اس کے ٹرانسیمیشن میں سب سے پہلے ہمارے پاس آئے گا کہ کلوز کونٹیکٹ وید انفیکٹیڈ پیشنٹ اگر ہم انفیکٹیڈ پیشنٹ کے ساتھ کلوز کونٹیکٹ رکھیں گے مطلب اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہیں گے اس کے ساتھ بات کرتے رہیں گے نزدیکی سے تو یہ وائرس ہمیں متقل ہو سکتا ہے اور دوسرا جب وہ بیمار جو بیمار بندہ ہے اگر وہ کانستہ ہے یا چینکتا ہے اگر ہم اس کے نزدیک ہے تو اس کے جو ریسپائرٹری ٹوپلیٹس ہے اس سے ہمیں یہ وائرس متقل ہو سکتا ہے اور تیسرا دوائرس میں بھی ٹرانسیمیٹڈ ٹرو فیسیز جو ہمارا فلتو مواد ہے اس سے یہ وائرس پھیل سکتا ہے اور اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اس کے پریکاشنز کے کیاں کس سوری پریونشنز کے کیاں کس طرح اس سے بچ سکتے ہیں تو اس ہم سب سے پہلے سٹے ہوم گھر پہ رہو ایوائیڈ سوشل کونٹنگ ٹنگ ایک دوسرے سے بات کرنا ملنا جل جلنا نزدیکی سے یہ ہمیں ختم کرنا ہوگا اور تیسرا ایش ٹرم واش ہینڈز بی سوپ اینڈ وام وارٹر فور ٹینٹی سیکنڈ بیفور ٹچنگ آئیز نوز جب بھی آپ اپنے مو کو ناک کو یا آپ اپنے آنکھوں کو ہاتھ لگاؤ گے تو یہ وائرس آپ کو پیلز آپ کے جسم میں ٹرانسمنٹ ہو سکتا ہے تو اس سے اچھا ہے کہ ہم جب بھی کچھ چیز کہیں اپنے مو کو ناکھ کو یا آنکھ کو ہاتھ لگائے اس سے پہلے ہم بیس سیکنڈ تک اپنے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں کو سابون سے دوئے اس کے بعد ہم اپنے ناکھ مو کو کسی ماسک یا ٹشو وغیرہ سے کور کرے یا اپنے کونی سے جب ہم چینکتے ہیں یا کانستے ہیں اس کے بعد دوستو یہ لاسٹ جو چیز ہے یہ سب سے اہم ہے دوستو یہ طریقہ اگر آپ کو پچھلے تین سے چار دن میں وائرس لگا ہوا ہے مطلب تین سے چار دن میں آپ کیا جسم میں وائرس موجود ہے تو اگر آپ گرم پانی پییں گے چھالی سے پچاس رسیس کا دن میں تین مرتبہ تو یہ وائرس اگر آپ کے جسم میں پہلے سے ہے تو یہ وائرس ختم ہو جائے گا اگر آپ پانی نہیں پی سکتے اس کے بجائے اگر آپ گرم چاہ پیتے ہیں دن میں دو سے تین بار تو آپ کا آپ کے جسم میں جو وائرس ہے یہ ختم ہو جائے گا دوستو میں آپ کو بتا دیں کہ یہ وائرس جب ہمارے جسم میں آتا ہے تو یہ تین سے چار دن تک ہمارے گلے میں ہی رہتا ہے پپڑوں تک نہیں جا پاتا تو اگر ہم گرم پانی پییں گے تو یہ وائرس گلے میں ہی ڈائجسٹ ہو گلے سے ہمارے میدے میں جا کے وہاں پھر ڈائجسٹ ہو جائے گا کیونکہ یہ ہمارے صرف رسپریلشی سیس پہ اٹیک کر سکتا ہے ہمارے میدے یا انٹسٹین کسی بھی سیس پہ یہ اٹیک نہیں کر سکتا تو یہ میں پھر ناکارہ ہو جائے گا تو دوستو ہم مزید اس کے بارے میں بات کرتے ہے اس کے ڈائیگنوسس کے بارے میں یا اس کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں ہمیں اب تک یہ سننا پڑ رہا ہے ہمیں یہ دیکھنا پڑ رہا ہے کہ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے کوئی طریقہ نہیں ہے جس سے ہمیں اس کا علاج کر سکے دوستو میں آپ کو خوش طریقے بتاؤں گا جو کہ شاید شاید نیوز میں یا کوئی اس کے بارے میں بول پاتا ہے کیونکہ اس کے بارے میں کوئی بولے بھی تو ایک دو دن تک پھر اس کے بعد اس کی بولتی بند ہو جاتی ہے پتہ نہیں کیوں لیکن یہ حقیقت ہے چلا دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے کچھ طریقے جسے ہم اس کا علاج ڈونڈ سکتے ہیں ڈونڈ سکتے ہیں سب سے پہلے سنس نوے ویکسین آویلی بل فور کوویڈ نیلٹین سوٹ شیٹمنٹ سپٹومیٹک دوستو ہم جانتے ہیں کہ اس کے اس کا کوئی بھی ویکسین نہیں ہے تو اس لیے اس کا ٹیٹمنٹ جو ہے وہ سپٹومیٹک ہے مطلب اگر آپ مائلڈ سٹیج میں ہو اس بیماری کے تو آپ کو الگ طریقے سے ٹریٹ کیا جائے گا اگر آپ موشی موڈریٹ سٹیج میں ہو تو الگ طریقے سے اور اگر آپ سیور سٹیج میں ہو تو پھر وینٹی وینٹی لیٹر کی مدد سے آپ کو ٹریٹ کیا جائے گا دوستو اس کے بعد ہم آتے ہیں اس کے کچھ ممکنہ علاج کے بارے میں جو اس کا علاج ہو سکتا ہے مطلب جو کہ 60 سے 80% اس کے بارے میں پوزیٹیو پروپ ہوئے ہیں یا ہو سکتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے اس میں آتا ہے دوسرا اینٹری وائلڈ ڈرگز اور تیسرا انسرٹن پلازمہ پریبیسلی ریکوورڈ پرسن انٹو ڈا بوڈی اف تو کوویڈ نینٹین پیشنٹ اور یہ آج کل نیوز پہ اور ٹی وی پہ بہت گردش بھی کر رہا ہے کہ جو شخص اس بیماری سے سیہتیاب ہو چکا ہے ہم اس کا پلازمہ لے اور کسی بیمار کو لگایا جو کہ کوویڈ نینٹین کا پیشنٹ ہے تو یہ اس کا جو پلازمہ ہے اس میں پہلے سے ہی انٹی بوڈی موجود ہوتے ہیں وہ جب ہم بیمار کو لگاتے ہیں تو انٹی بوڈی اس وائرس کے خلاف ایکشن لیتا ہے اس وائرس کو جل سے جل ختم کر دیتا ہے دوستو یہ تین کچھ ایچین ایک تو دوستو یہ تین ٹیٹمنٹ میترز ہے جو کہ اکثر لوگوں کے مائنڈ میں ہوتے ہیں کہ شاید یہ تین اس کا علاج ہو سکے یا اس کا علاج ہو میں آپ کو ان تینوں کے بارے میں ہی ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ یہ اس کا علاج ہے یا نہیں سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اس کے میتر ڈمبر اون پہ جو کہ الٹر وائلٹ ریز ہے دوستو اگر میں آپ کو بتا ہوں کہ ریز وی گیٹ پروم سن ایکس ریز اینڈ گیمیرز الٹر وائلٹ ریڈیشن روو ریڈیشن ہے جو ہم سورج سے حاصل کرتے ہیں یا جو سورج سے ہمارے پاس آتے ہیں ایکس ریز سے اور گیماریز سے ایکس ریز اور گیماریز یہ دونوں ایکس ریز ماشین سے نکلتے ہیں اور دوسرا اگر ہم اس کے بارے میں بات کریں الٹر وائلٹ ریز آر یوز ٹو ٹو ٹیومرز ان کینسر پیشنٹس جی ہاں دوستو آپ نے سنا ہوگا کہ الٹر وائلٹ ریز کو کینسر کے پیشنٹس کے لیے اسمال کیا جاتا ہے تاکہ اس کے جو کینسریہ سیلز ہیں ان کے جسم میں جو ٹیومرز ہیں ان کو ختم کر پائے تو ہم اب دیکھیں گے کہ یہ اس بیماری میں ہمیں کام آئیں گے یا نہیں تو دوستو ہم سب سے پہلے اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ الٹر وائلٹ ریڈیشن وائرس پہ کتنا اثر انداز ہوتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو بیکٹیریا کا بھی ایکزمپل یہ دیتا ہوں بیکٹیریا انڈ آل موسٹ آل وائر ایسز requires up to 500 جی وائی ریڈیشنز to kill them but human body can hardly bear 5.5 جی وائی ریڈیشنز دوستو سال سے پہلے جی وائی جو ہے یہ ریڈیشنز کا ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کو میر کر سکتے ہیں اس یونیٹ میں جیسے ہم وزن کو میر کرتے ہیں کلو گرام میں ٹائم کو اسی طرح ریڈیشنز کو جی وائی میں ہم میر کر سکتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ بیکٹیریا اور وائرسز تکریبا تکریبا سارے وائی ریڈیشنز یہ پانچ سو جی وائی ریڈیشنز چاہیے ان کو ختم کرنے کے لیے ان کو مارنے کے لیے لیکن انسانی جسم مطلب ہمارا جسم سختی سے وہ مشکل پانچ اشاریہ پانچ جی وائی ریڈیشنز برداشت کر سکتا ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ ہم علشاء وائی ریڈیشنز کو انسان پر اپلائی نہیں کر سکتے اگر آپ کی دماغ میں ایک سوال آتا ہے کہ پھر ہم ٹیومر سیلز کے لیے کیسے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو بتاؤ کہ ٹیومر سیلز جو ہے وہ 5.5 سے بھی کم ریڈیشنز میں وہ ختم ہو جاتے ہیں اس لیے وہ انسان کو نقصان تو دیتے ہیں لیکن اتنا نہیں دیتے دوستو اگر ہم مزید اس کے بارے میں بات کریں تو الٹرائیشنز ریکوارڈ تو ڈسٹرائی کینسلیس سیلز ٹیومرز آر پور پائنٹ فائل ٹو فائی جیوائی جیسے کہ میں پہلے بھی بتایا کہ وہ اس کے لیے جو ریڈیشنز ریکوارڈ ہوتی ہیں ٹیومر سیلز کے لیے وہ ہمارے جسم مطلب 5.5 جیوائی سے کم ہے تو ہمیں اس سے پتہ جلتا ہے کہ اگر ہم کبھی بھی اگر ہم کبھی بھی وائیڈیشنز یا بیکٹیریا کو ختم کرنے کے لیے اس کا استعمال کریں گے انسانوں پر تو وہ انسان وائیرسیز اور بیکٹیریا سے پہلے ہی مر جائے گا تو اس سے تو اچھا ہے کہ الٹرائیشنز کا ہم انسانوں پر وائیرسیز اور بیکٹیریا کے کیس میں استعمال ہی نہ کریں اس کے بعد ہم دوسرے میتر پہ جاتے ہیں جو کہ ہے انٹی وائرل ڈرگز یہاں دوستو انٹی وائرل ڈرگز جیسے کچھ بیماروں بیماریوں میں میں آپ کو بتاتا ہوں میزلز ہوا سمال پوکس ہوا یہ بیماریوں کے جو ان کے لیے ٹریٹمنٹ میترز ہیں جو ان کے لیے انٹی وائرل ڈرگز ہے اگر ہم وہ استعمال کریں تو ہم اس سے فائدہ ہوگا یا نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں سیوریل ڈرگز آر ان اوبزرویشن فور کروید 19 the following are suggested as treatment for the disease کافی سارے ڈرگز کافی سارے دوائیہ اس بیماری کے خلاف یا اس بیماری کے علاج کے لیے فیلحال observation میں ہے مطلب فیلحال اس میں اس پر experiments ہو رہے ہیں اس کے بعد ہمیں result ملے گا کہ یہ اس بیماری کے خلاف کام کرتے ہیں ایسا ٹریٹمنٹ یا نہیں تو ساتھ سے پہلے اگر ہم approved مطلب 60 سے 70% approved drugs کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے آتا ہے پیوی پیراویل ڈرگز پانڈ ایفیشنٹ ان ٹریٹمنٹ مائلڈ اینڈ موڈریٹ کیسی آف کووید 19 اسے کے میں آپ کو کووید 19 کے سٹیجز کے بارے میں بتائیں کہ اس کے دو سٹیجز ہے مائلڈ اور موڈریٹ اگر ہم مائلڈ اور موڈریٹ کے کے ساتھ میں فیوی پیریل فیوی پیراویل ڈرگ کا استعمال کریں تو ہمیں اس اس سے ساتھ سے ستر یا ساتھ سے مل سکتے ہیں اس کے بعد ایک دوسرا ڈرگ ہے جس کا نام ہے کلوروکوین جو کافی حد تک اس کی اس بیماری کے حوالے سے ہمیں سننے کو ملا ہے جو کہ صدر شمپی ہمیں کہ صدر ڈونالڈ شمپی ہمیں کہ چکے ہیں اس کے بارے میں ڈرگ ہے جو کلوروکوین ہے یہ ایک ملریل ڈرگ ہے جو کی ملریہ کے لیے اسمال ہوتا تھا پہلے اب بھی ہوتا ہے اس ڈرگ کو صدر شمپ نے ایک پیشنٹ کو اس ڈرگ کو اس ڈرگ کو صدر ڈونالڈ شمپ نے ریکمینڈ کیا تھا جس سے ایک پیشنٹ اب تک سہتیہ بھی ہو چکا ہے تو اس ڈرگ کو کوویڈ 19 کے حوالے سے ایسا ٹریٹمنٹ اپروو کر دیا گیا ہے اگر ہم تیسرے ڈرگ کے بارے میں بات کرے تو ہمیں رم ڈیوائزر کا نام ملے گا ڈرڈرگ is approved in the only treatment treatment of sever cases of COVID-19 ڈیسے کہ پیوی پیڑاویر صرف مال اور مورڈ ریٹ کے سکے لیے استعمال پتلاب اس کا اس کے کیا ٹریٹمنٹ کے لیے استعمال ہو سکتا تھا اسی طرح سے ڈیسیور صرف سےور کیسے کہ لیے ہم یوز کر سکتے ہیں کوویڈ 19 کے صرف سےور کیسے کہ لیے ہم اسے یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم کچھ اچھ کا بعد ہم اس کے تیسرے میتر پہ جائیں گے جو کہیں انسٹرٹنگ پلازمار پری اکورٹ پرسن انٹو ڈا بڈی آف ڈاکویڈ 19 پیشنٹ یہاں پہ آمیں سب سے پہلے یہ بات جاننے کو ملے گی when a virus bacteria enters human body the body's immune system releases antibodies against that virus bacteria which functions to destroy that virus bacteria دوستو ہم سب کو اپنے immune system کے بارے میں تو جانکاری ہوگی ہی کہ ہم ہمیں جب کوئی بیماری ہمیں لگ جاتی ہے تو ہمارا immune system اس کے خلاف کام کرتا ہے کیسے کام کرتا ہے اس کے خلاف antibodies release کرتا ہے دوستو when a human body is infected by a virus bacteria and it gets recovered from the infection the body becomes more powerful against that infection for next time as it already has made antibodies against that infection دوستو اگر ہمیں یہ وائرس لگ جاتا ہے یا ہمیں کوئی بھی وائرس لگ جاتا ہے اور ہم اس سے سیاہ دیا ہو جاتے ہیں تو اگلی بار کے لیے جب وہ وائرس ہمارے بوڈی میں آتا ہے تو ہماری بوڈی پہلے سے اس کے لیے تیار ہوتی ہے اور اس سے زیادہ طاقت کے ساتھ نمچتی ہے کیونکہ ہمارے بوڈی میں پہلے سے ہی antibodies release ہوئے ہوتے ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کرے so if we insert the plasma of the recovered person which already has the antibodies into the body of the covid-19 patient اگر ہم اس patient کا یا اس آدمی کا جو پہلے سے covid-19 سے صحتیاب ہو چکا ہے اگر ہم اس کا پلازمہ کسی covid-19 کے patient کے جسم میں ڈالے the insertion plasma will produce antibodies against the virus in the patient's cell which will function to destroy the virus جو پلازمہ ہم پیشنٹ کی بوڈی میں ڈال چکے ہیں وہ پلازمہ اس بیماری کے خلاف antibodies release کرے گا جس کے بدلے میں وہ antibodies اس وائرس کے خلاف کام کرے گے اس کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ یہ جو پلازمہ ہے یا یہ antibodies ہے وہ اس وائرس کو مکمل ختم کر دے گی جس سے patient's یا حچاب ہو سکتا ہے یہاں دوستو ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے صرف chances ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہوگا اس لیے اس method کو ذریعہ لائے جا رہا ہے فیلحال پاکستان میں خاص طور پر یہ method ابھی ذریعہ استعمال لائے جائے گا اس کے بعد اگر ہم اس کے بارے میں کچھ مزید بات کرے تو ہمیں اس کے بارے میں تین سب سے زیادہ پینڈامکس مطلب تین سب سے بڑے پینڈامکس ہمیں ملیں گے جو کہ کرونا وائرس سے related ہوں گے یا جو کہ اس فیملی سے یا جو کہ اس گروپ سے ہوں گے کرونا وائرس کے سب سے پہلے آتا ہے سارس epidemic سیور اکیوٹل سپیرسٹری سپیرسٹری سندروم out break was identified in china in between 2002 and 2003 the disease was caused by کرونا وائرس جی ہا دوستو یہ وائرس بھی چینہ میں ہی یہ بیماری بھی چینہ میں ہی اس کا جنم ہوا تھا جو کہ 2002 سے 2003 میں تھا اس بیماری نے تقریباً 8098 لوگوں کو انفیکٹ کیا جن میں سے 774 افراد مطلب ہلاک ہوئے مر گئے اور جس کی فیٹالٹی ریٹ 9.6 ہے مطلب اس کی جو پرسنٹیج ہے امواد کی جو پرسنٹیج ہے وہ 9.6 پرسنٹ ہے جو کہ کافی زیادہ ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے مرس وائرس کے میڈل ایسٹ ریسپائیری سنڈرم اس کارڈ بائی کورونا وائرس یہ وائرس بھی کورونا وائرس سے مطلب یہ بھی کورونا وائرس سے یہ وائرس یا یہ بیماری پیلتی ہے the disease was firstly identified in saudi arabia where is the origin of the disease was camel یہاں دوستو یہ جو وائرس ہے یا یہ جو بیماری ہے یہ سب سے پہلے سعودی آراب میں یا سعودی آرابیہ میں اس کا جنم ہوا تھا سب سے پہلے سعودی آرابیہ میں پائی گئی تھی جو کہ مطلب جس کا سورس تھا جس کا بیسک سورس تھا جس چیز سے یہ آئی تھی وہ کیمل تھا اور اگر ہم اس کے بارے میں بات مزید کرنا چاہے تو ہمیں پتا چلے گا کہ 2494 لوگوں کو اس بیماری سے انفکشن ہوا تھا وہ بیمار ہوئے تھے اس بیماری سے جن میں سے نو سو بارہ افراد کی موت واقع ہوئی تھی اور اس کا فیریٹ کافی زیادہ ہے جو کہ چھتیس اشارے سات فیصد ہے جی ہاں دوستو یہ کافی زیادہ ہے اور یہ جو بیماری ہے یہ دو ہزار بارہ میں سوڈی آراب میں پھوٹ پڑی تھی اگر ہم تیسرے پینڈ پینڈامک کی بات کرے تو ہوئے ہے وہ ہے کووڈ 19 اپیڈیمک کووڈ 19 اور سارس کرنا ویرس 2 was first identified in china and is declared global epidemic the probable origin of the virus is bad یہ ویرس چینہ میں سب سے پہلے ہے اس کی دریافت ہوئی تھی پیشنٹس میں اور اگر ہم اس کے بیسک سورس کے بارے میں بات کریں تو شور نہیں ہے لیکن ممکنہ ہے probable ہے کہ ہم بیٹ کو یا شمکادر کو اس کا بیسک سورس کہہ سکتے ہیں کیونکہ کافی ریسرچ کے بعد اس کے جو کو کافی مطلب اس کے جو انڈرڈ میں سے ایٹی سو سینٹی سینٹی ٹو ایٹی پرسنٹ جو مشابیت ہوتی تھی وہ بیٹ سے ہوتی تھی اس لیے اس کو بیٹ سے مطلب اس کھا گیا ہے کہ یہ بیٹ سے انسانوں میں آیا ہے تل ناو ابھی تک آٹھ لاکھ نو ہزار چار سو تیرہ افراد اس سے انفیکٹ ہو چکے ہیں دوستو یہ جو نمبر تھے یہ میں نے کشن پہلے کے ڈالے تھے اس لیے آج کے نہیں ہے اور اس دن تک انتالیس ہزار پانچ سو چھیاسٹھ افراد ہلاک ہو چکے تھے اس وائرس سے ایک لاکھ بہتر ہزار پانچ سو باون لوگ اس بیماری سے سیاہتیاب ہو چکے ہیں اور اس کی فیٹالٹی ریٹ باقی اپیڈیمیس کے حوالے سے بہت ہی کم ہے جو کہ ہے 4.9% لیکن اگر ہم دیکھیں دیکھیں اس کو پھر بھی یہ 4.10% زیادہ ہے تو اس نے یہ تین اپیڈیمیس جو کہ کرونا وائرس سے ریلیٹڈ تھے اب ہم مزید اس کے بارے میں بات کرتے ہے کہ 38 یا 49 سال پہلے اس وائرس کے بارے میں ایک پریڈکشن ہوئی تھی ایک بک میں جس کا نام تھا ڈا آئیز آف ڈرکنیس جی ہاں دوستو یہ ایک بک تھا جو کہ 1981 میں پبلش ہوا تھا جس کو ڈین کونٹ سے لکھا تھا یہ بک 1981 میں پبلش ہوا تھا جس میں لکھا تھا جس کا میں آپ کو یہ یہ جو تصویر ہے یہ اسی بک کے ایک پیرگراب کی ہے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اور آپ کو سمجھاتا ہوں اس کے بارے میں in around 2020 a severe pneumonia like illness will spread throughout the globe attacking the lungs and the bronchial tubes and resisting all now treatments almost more bevelings than the illness itself will be the fact that it will suddenly vanish as quickly as it arrived attack again ten years later and then disappear completely دوستو انیس ساو اکسی کے ایک کتاب میں کرونا ایرس کے بارے میں جو کہ ابھی دو ہزار بیس یا دو ہزار انیس میں اس کی وبا پوٹ پڑی ہے اس کے بارے میں ایک پریڈکشن کی گئی تھی ایک پیشکوئی کی گئی تھی کہ یہ ایک وائرس دو ہزار بیس میں چائنا میں جی ہاں دوستو یہاں پہ ان لوگوں نے نہیں لکھا لیکن اس سے پہلے ایک پیڈگراپ میں لکھا تھا کہ یہ وائرس چائنا میں وہاں میں جنم لے گا یہاں تک کہ لکھا تھا کہ یہ وہاں میں جنم لے گا اور یہ وائرس سب سے زیادہ ہمارے لنگز کو اور ہماری جو گلہ ہے یا بروکیل ٹوبز ہے اس کو یہ انفیکٹ زیادہ کرے گا اور یہ مطلب دوہزار بیس تک جو بھی نرم ٹریٹمنٹس ہو جو بھی مارے کے علاج ہو یہ ان سب کو ریزیٹ یہ ان سب کو ریزیسٹ کرے گا مطلب کوئی بھی ٹریٹمنٹ کوئی بھی کوئی بھی علاج اس کے بارے میں ہمیں مفید ثابت نہیں ہوگا اس کے بعد کہا گیا ہے کہ یہ وائرس جتنی تیزی سے پہلے گا اتنی ہی تیزی سے یہ ختم بھی ہو جائے گا دس سال کے بعد واپس اٹیک کرے گا اور پھر اس کے بعد کمپلیٹلی ڈساپیر ہو جائے گا مطلب مکمل طور پر ختم ہو جائے گا اس کے بعد یہ اٹیک نہیں کر پائے گا دوستو اس پیرگراپ یا اس بک کے مطابق یہ وائرس جتنی تیزی سے پہلا ہے اتنی ہی تیزی سے یہ ختم ہو سکتا ہے یا ہو جائے گا اور یہ وائرس پھر دس سال بعد یعنی کہ دو ہزار انتیس یا دو ہزار تیس میں یہ واپس آئے گا پوری دنیا کو انفیکٹ کرنے کے لئے پھر اس کے بعد جب یہ ختم ہوگا تو یہ کمپلیٹلی ڈساپیر ہو جائے گا اور یہ وائرس اس کے بعد دنیا میں داخل نہیں ہوگا یا یہ وائرس کسی انسان کو انفیکٹ نہیں ہی کرے گا تو دوستو یہ تھی کورونا وائرس کے بارے میں کچھ اہم معلومات جو کہ میں نے آپ لوگوں کو فراہم کر دی شاید ہی کچھ لوگ اس سے باخبر ہو رہے شاید ہی کچھ لوگ اس سے باخبر ہو اس انفورمیشن سے میں نے یہ انفورمیشن کافی دنوں کے محنت کے بعد کافی ہفتوں کے محنت کے بعد اکٹی کی اور سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ اسے شیئر کر دوں تو میں نے آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کرے گا میری ویڈیو کو شیئر کریے گا اور میری چینل کو ضرور 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 سبسکرائب کریے گا تو دوستو ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں تک تک کے لیے اللہ حافظ